اسلام علیکم بیوز آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں لیکسٹری کے سیکٹر ایم تھری کے اندر ایک کنال کا فیسنگ پارک ہاؤس جو گھروں کے درمیان میں ہے آئے آپ کو اس کا تھری سکسٹی بیو دکھاتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ جیسے گھر بنے ہوئے ہیں یہاں پہ رہائشے ہیں اور اس کے بالکل اوپوزٹ یہ پارک ہے جس میں بچے کھیل رہے ہیں کوئی ہاں جھولے جوگنگ ٹریکس پودے وغیرہ ساری چیزیں یہاں پہ نظر آ رہی ہیں اس ویسینٹی میں سارے گھر کنال کے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایک اچھی انوائرمنٹ بھی ملتی ہے جیسے لیکسٹی میں ہونے کی وجہ سے بھی اور ویسے بھی اس گھر کی لک بھی فیسنگ پارک اور اپنے موڈرن ایلیویشن کی وجہ سے بہت اچھی ہے آئیں اب ہم گھر کے اندر کی طرف چلتے ہیں گھر کے اگر ہم گیٹ کی بات کریں تو یہ سٹیل کے ڈیزائن کے اندر آپ کو بلیک کلر میں ملتا ہے پچ بلیک میں ایلیویشن میں اس پہ آپ کو ٹائلز نظر آتی ہیں اور پیدر شیٹ کا کام نظر آتا ہے جو بہت خوبصورتی کے ساتھ کیا گیا ہے اور اس کا ایلیویشن کافی اٹھ رہا ہے ہم اندر کی طرف آتے ہیں تو اندر ساتھ ہی ہمیں ایک گراج ملتا ہے ہیوز گراج جس کے اندر ہمیں یہاں پہ کافی گملے بھی ملتے ہیں گرین ڈری کے لیے اس کے علاوہ یہاں پہ پارکنگ کی اچھی سپیس ہے اور اگر ہم اس کے یہاں پہ اس گلاس کی بات کریں جو اس کے ڈرائنگ کا ہے تو یہ بھی اس کے کافی الیگنٹ لکھ دیتا یہاں پر اس کے لون ہے اور اس کے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ چیئرز وغیرہ بھی رکھی گئی ہے کہ ایک آپ کو یہاں پہ سیٹنگ ایرینجمنٹ ملتا گھر کے اندر سے آپ کو تھوڑا سی تھرو کی جگہ بھی دی ہوئی ہے اور جیسے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے پیلرز بنائے ہوئے ہیں یہ اس کے الیویشن کو بہت اٹھا رہے ہیں آئے ہم گھر کے اندر کی طرف موف کرتے ہیں فینز لائٹس ایچ این ایوریتنگ انسٹالڈ ہے دورز کی اگر ہم بات کریں تو دورز کی ہائٹ کافی اچھی ہے جیسے آپ دیکھ سکتے تھے ابھی یہاں پہ بندہ گزرا ہے تو اس کی ہائٹ کے حساب سے ہم یہاں پہ کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ کافی اچھا ہے کہ یہاں پہ ہمیں ٹائلز ملتی ہیں ساری والز پہ یہاں پہ آپ کو والپیپر ملتا ہے جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اور انٹر ہوتے ساتھ ہی ہمیں اوپر کی طرف ایک راستہ ملتا ہے سٹیئر کیس جس کے اوپر ماربل ٹوپ بڑے سائز کے ماربل کے پیس لگائے گئے ہیں اور ساری سائیڈ پہ ہمیں والپیپر ملتا ہے جس کو ایک الیگنٹ لوگ دیتا ہے اس کے موڈن الیویشن کے حساب سے سٹیئر کے نیچے ساتھ ہی آپ کو ایک پاوڈر روم ملتا ہے اور وہ بھی اچھی ایسے سیریز کے ساتھ آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں اس میں پورا ٹائل ہے چھت تک اس کا کلر کمبینیشن اور کنٹراسٹ کافی اچھے ہیں یوزیلی انہوں نے لائٹ گریگ لائٹ براؤن پلیک ان کلرز پہ فوکس کیا اب ہم موون کرتے ہیں یہاں پہ ساتھ ہی ہمیں انٹرس کے ساتھ ہی ملتا ہے ڈرائنگ روم والز کی بات کرے تو والز میں ہمیں بلکل پلین پینٹ اور کچھ وال پیپر کا کام ملتا ہے اور بلکل الیگنٹ طریقے سے انہوں نے اپنا شینڈلیر اور فول سیڈنگ بنائی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی زیادہ مین مکنی کی ہوئی بلکل اس کو سمپل یٹ الیگنٹ طریقے سے ڈیزائنگ کیا گیا دروازوں کی ہائٹس اگر ہم دیکھیں تو یہ تقریباً نو فوٹ تقریباً اس کی ہائٹ ہے آٹھ سے نو فوٹ یہاں سے اب ہم موو اون کرتے ہیں گھر کے سنٹرل ایریا کی طرف سنٹرل ایریا کی طرف ہم جیسے ہی موو کرتے ہیں تو ہمیں شروع میں ہی اگین میگا انٹریس کے ساتھ ہی ہمیں ٹائلز بھی میگا سائز کی ملتی ہیں اسی طرح ہماری ٹی وی وال کنسول اور اس کے بعد ہمارے شینڈلیرز وال سیلنگ فینز وغیرہ سارا کچھ انسٹالڈ ہے ہمارے ڈی لائٹ کے سورسز کافی سفیشنڈ ہیں اور اگر ہم یہاں بھی بلکل اس کے اپوزٹ دیکھیں تو ہمیں یہ گلاس وال ملتی ہے جو اس کی الیگنس کو مزید انہانس کرتی ہے اسی گلاس وال کی رائٹ اور لیفٹ پہ ہمیں دو بیڈرومز ملتے ہیں رائٹ والے بیڈروم میں اگر ہم بات کریں تو یہاں پر بھی ہمیں میگا سائز کی ٹائلز ہمیں اچھی ڈی لائٹ سورسنگز اور اس کے ساتھ ساتھ اگر والز پہ دیکھیں تو کافی خوبصورت سا سیمپل سا ہمیں والپیپر ملتا ہے فال سیننگ کے اگر بات کریں سیمپل لائن ڈیزائنز اور یہاں پہ ہمیں فینز بھی انسٹالڈ ملتے ہیں آگے ہم ان کے بات روم میں اگر انٹر ہوتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں بڑے سائز کی ٹائلز گرے نائٹ وینٹی ہیوز لکنگ گلاس اور اس کے ساتھ سا چھت تک ٹائل ملتا ہے اور ان کی سیننگ ہائٹس بھی بہت زیادہ ہیں کنسیل اسیسریز جیسا کہ ہمیں کنال کے گھر میں ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کنسیل اسیسریز ہوں گی کنسیل آپ کا شاور کیس اور اس کے علاوہ آپ کے کنسیل ہی ایکزاوسٹ ہیں وارڈروپ بھی اگر ہم دیکھیں یہاں پر تو وارڈروپ بھی ہمیں یہاں پر کنسیل پروائیڈ کی گئی ہے ویڈ سفیشن سٹوریج ووٹن فریمز ہیں ڈورز کے ہم دورز دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی کوالٹی کا انہوں نے یہاں پر سارے مٹیل یوز کیا ہے اے سی کے اور سارے پوائنٹس بھی انہوں نے پہلے ہی یہاں پر دے دیا ہے اب ہم موف کرتے ہیں ان کے سیکنڈ بیڈ روم میں سیکنڈ بیڈ روم میں انہوں نے ڈرائنگ روم والی تھی انہوں نے فلورنگ رکھی ہے اور اگر ہم والز کی بات کریں تو والز بھی انہوں نے کافی اچھے طریقے سے سمپل طریقے سے سجائی ہوئی ہے فینز ایچ ان ایوری تھی انسٹالڈ ہے فالز سیننگ کافی خوبصورت اور سمپل ہے اس کے ساتھ اگر ہم اس بیڈ روم کے بات روم میں انٹر ہوتے ہیں تو ہمیں ساتھ ہی ملتا ہے اس کا بات روم جس میں ہمیں ٹائلز اور ماربل سیم تھیم میں ملتے ہیں لکنگ گلاس کے ساتھ کنسیل وارڈ روپ کے ساتھ اور یہاں پہ ہمیں بات ٹپ بھی ملتا ہے کنسیل ایسیریز اگین کنسیل شاور کیس اور کنسیل ایگزاست اور رین شاور کے ساتھ ہمیں یہاں پہ بات سو ملتا ہے گھر کافی اچھا ہے کافی اچھے طریقے سے ڈیزائن کیا ہوا ہے ہر جگہ انہوں نے اچھا ٹائل کیا ہوا ہے سیلنگ آئٹس کافی زیادہ ہیں جیسے ہم نے دیکھا ہے لوکیشن گھر کی کافی اچھی ہے ہر چیز کے حساب سے کافی اچھے طریقے سے ڈیزائن کیا ہوا ہے آپ کے ایون ٹائلی کوم کے پوائنٹ بھی انہوں نے دیئے ہوئے ہیں اب ہم انٹر ہوتے ہیں ان کے کچن کی طرف کچن کے گیٹ کو بھی انہوں نے سلائیڈنگ ڈور دیا ہے وڈن فریمز کے ساتھ سی تھرو گلاس بھی اس کے اندر ہے اور جیسے ہی ہم انٹر ہوتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے شو ہوتا ہے ڈسپلی کچن جس کے اندر آپ کے مایکرو ویو آونز اور آونز انسٹالڈ ہیں آپ کے ہوپ اور ہڈز سارے انسٹالڈ ہیں فینز بھی انسٹالڈ ہیں آپ کے اگزاست بھی انسٹالڈ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہاں پر ایک ریفریجریٹر بھی ملتا ہے جو ڈیسائنڈ ریفریجریٹر سپیس کے اندر ہمیں فکس نظر آتا ہے اس کی سائٹز پہ ہمیں سٹورج کی اور بھی سویسز دی گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ہارٹ کچن کے طور پر ایک چھوٹا سا ایریا دیا ہوا ہے یا پھر ہم اس کو واشنگ ایریا کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے آپ کی یوٹیلٹی ہو یہاں سے ہمیں گلی کی ایک سیس ہے جو اس گھر کے چاروں طرف گلی چل رہی ہے فردر ہم مووون کرتے ہیں اس کے فرسٹ فلور کی طرف یہ بھی ویو کافی اچھا ہے انہوں نے یہاں سے گلی میں جس طرح شیشہ ہے اس کے بالکل سامنے اور گملے لگا کے انہوں نے اس کو کافی اچھا سے ڈیکوریٹ کیا ہوا اب ہم آتے ہیں لوبی میں تو جیسے ہم نے دیکھا کہ ہم یہاں گیٹ سے انٹر ہوئے تھے گیٹ کے اوپر بھی انہوں نے یہ وڈن سی پینلنگ کی ہوئی ہے اور یہاں پر سٹیرز کے اوپر انہوں نے ڈبل ہائٹڈ لوبی بنا کر یہاں پر یہ شینڈلیر دیا ہوا ہے کافی خوبصورت اور ہیلیگن طریقے سے اس کی لوگ نکل رہی ہے اب ہم موون کرتے ہیں فرس فلور کی طرف ہر سٹیپ کے ساتھ ساتھ ہمیں یہاں پر لیفٹ سائٹ پر لائٹس مل رہی ہے ماربل ٹوپس والی ہمیں یہاں پر سٹیر کیس مل رہی ہے اور اس کے علاوہ جو ریلنگ ہے یہ بھی ہمیں وڈن ریلنگ مل رہی ہے وڈن ریلنگ ویڈ گلاس کافی اچھی اور ایلیگنٹ لک دے رہا ہے اب ہم موون کر رہے ہیں اس کے فرس فلور کی طرف جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ شینڈلیر اس کی بیوٹی کو بہت انہانس کر رہا ہے جیسے ہی ہم اوپر انٹر ہوتے ہیں تو ساتھ ہی ہمیں ملتا ہے یہاں پر ایک ہیوز ٹیوی لانچ سپیس فور در فرس فلور اس کے اندر بھی اگین ٹائل بڑے سائز بھی لگی ہے دو بائے پانچ کی اس کے اندر اگر ہم والز کی ڈزائن کی بات کریں سیمپل اس میں والپیپرز انسٹالڈ ہیں سیمپل پینٹ ہے شینڈلیرز کی بات کریں کافی اچھے ہیں فینز ایون ایوریتھن انسٹالڈ ہے ڈورز وڈن فریم ہے اگین اس والے کچن میں بھی اس میں بھی بڑے سائز کی ٹائل لگی ہے اور اس کچن کا سائز چیک کریں آپ کچن کے ساتھ سے آپ کو یہاں پہ اپن ٹو سکائے ایریا میں ایکسس ہے جہاں پہ آپ سیٹنگ بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پہ اچھے سیزن میں اگر آپ یہاں پہ سب نیوم بیلٹ سے انجوئے کرنا چاہتے ہیں اس ایریا کو بھی آپ انجوئے کر سکتے ہیں اس سیٹنگ ایریا اس کے علاوہ یہ ہیوج کچن ہے جس میں فینز ایچ ان ایوریتھن انسٹالڈ ہیں نیکسٹ ہم آتے ہیں ان کے فرانٹ والے بیلٹ روم میں بیسیگری فیسنگ پارک بیلٹ روم ہے یہ ہے جہاں ان کا فیسنگ پارک بیلٹ روم ہیوج سائز کا بیلٹ روم ہے جس کے اندر ایٹک کلر کے آپ کی ٹائنز ملتی ہیں والز کی بات کریں تو انہوں نے تھیم والز بہت اچھے طریقے سے ڈیزائن کیا ہے موڈرن ایلیویشن کے ساتھ ساتھ اندر بھی تھیم ان کی موڈرن ہے فینز ایچ ان ایوریتھنگ انسٹالڈ ہے اور اس بیلٹ روم سے یہ پارک کا بھی ہوئے آپ کا یہاں آپ کو تیرس بھی ملتا ہے اور اگر ہم اس کے اٹیشٹ پاتھ روم کی بات کریں تو اس کی تو کیا ہی بات ہے وینٹی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک آپ کو گرینڈ قسم کی اس میں وینٹی سپیس ملتی ہے ہیوج لکنگ کلاس ہے جس کی دوسری طرف سے آپ کو وارڈ روب کنسیل وارڈ روب نظر آ رہی ہے اور اس سارے ہولوے سے ہو کے جب ہم آگے جاتے ہیں تو ہمیں یہاں پر کنسیل اسیسیریز ملتی ہیں ساری رین شاور اگین اگین یہاں پر ہمیں کنسیل ایگزاوسٹ اور ہمیں پروپر سپیسنگ ملتی ہے اس میں چھتوں پر بھی پوری چھت تک ٹائل ہیں دیواریں اور اس میں بھی کلر کمپینیشن کافی اچھے بنائے ہوئے ہیں دروازوں کی ہائٹس ان کی اچھی ہیں لوکیشنز ان کی اچھی ہیں اگر ہم ان کی اسیسیریز کی بات کریں وہ بھی کنسیل ہیں شینڈلیز کی بات کریں تو اس میں بھی انہوں نے ایک الیگنٹ لک دی ہے منیملسٹک ڈیزائن میں بیسیکلی یہ لوگ لے کے چلے ہیں اب ہم آتے ہیں اگین ان کے بیک سائیڈ والے بیڈرومز کی طرف جس طرح ہم نے گرانڈ فلور میں دیکھا گرانڈ فلور کے بیڈرومز کی طرح یہاں پر بھی اوپر دو بیڈرومز ہیں یہ بیڈروم میں بھی سیمپل ایٹک ٹائلز ہیں وڈین آپ کے ڈورز ہیں والز پہ آپ کے جو وال پیپر ہے وہ کافی خوبصورت طریقے سے لگایا گیا ہے اور سیمپل یاٹ ایلگنٹ فال سیرنگ جس میں آپ کو بلکل ایک سیمپل اور ایلگنٹ لک نکل دیا اگر ہم باتروم کی طرف موف کریں ادھر بھی ہمیں وائٹ گرانائٹ کی وینٹی فرش پر بڑے سا اس کی ٹائل کنسیل وارڈروپ چھتہ تک ٹائل ویڈ ہیوڈ لکنگ گلاس ملتا ہے آپ کو یہاں پہ جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کنسیل اسیسریز اگین کنسیل آپ کے سارے پائپس ہیں شاوز کے اور آپ کا اگزاست بھی اس میں کنسیل ہے اب فردر ہم موف کرتے ہیں ان کے سیکنڈ بیڈروم کی طرف بسیکلی ابھی ہم نے دو بیڈروم گرانڈ فلور پہ اور دو بیڈروم فرس فلور پہ وزٹ کی ہیں اب ہم موف آن کر رہے ہیں ان کے ففت بیڈروم کی طرف اس میں بھی اٹک فلورنگ ہے اور اس کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو ہیوڈ سپیس ڈی لائٹ کی سفیشنٹ اس میں سپلائی ہے اور جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں ان کی تھیم وال کافی اچھی ہے انہوں نے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فینز ایچ این ایوریسنگ انسٹورڈ ہے اور یہ آگیا ان کا اٹیشٹ بات اس اٹیشٹ بات میں تو ورٹیکل سائٹ میں انہوں نے لوکنگ گلاس لگایا ایسے سیریز ان کی کنسیل لگی ہیں اس طرف بھی لوکنگ گلاس لگایا ہوا ہے اور یہاں پر آپ کو ایک ایلیگنس نظر آتی ہے گھر کے اندر اگین سارا کچھ کنسیل ہے اس باتروم کے اندر بھی اور اس کے اندر گرین ڈی کی بیوٹیفیکیشن زیادہ ہے کنسیل وارڈروب اس سے بھی زیادہ بڑی کنسیل وارڈروب ہے جو ہم نے پہلے دیکھی ہیں گھر ایزا ہول بہت اچھا بنایا ہوا ہے سیمپل ہے ایلیگنٹ ہے اور اس میں آپ کی یوٹیلیٹی بہت میکسیمم ہے اس دروازے کی وٹ دیکھیں اس دروازے کی وٹ بھی انہوں نے کافی دیا اور یہ آتی ہے یہاں سے اس کی لوگ اس میں سرونٹ کورنٹر کو بھی بیک سائٹ سے ایکسیس دی ہوئی ہے اگر آپ سرونٹس بھی رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی آپ بیک سائٹ سے ایکسیس دے سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں مزید میٹکل کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے اس طرح کے کچھ مزید خوبصورت گھروں کے ساتھ آپ کو ویچول ٹور کرائیں گے تاکہ آپ بھی اس طرح کے گھروں کو دیکھ کے ان کو چوز کر سکیں آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ مزید چیزوں کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ